اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں عاصن زفر ویلکم ٹو پولیٹیکس کیا انگریزی محض ایک زبان ہے؟ پچھلی گرمیوں کی بات ہے میں لاہور کی برکت مارکٹ میں ایک جگہ کچھ کھانے کیلئے رکا میرے ساتھ کے میز پر ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی انگریزی کی اہمیت کے بارے میں بحث میں الجے ہوئے تھے میں نے اپنا آرڈر دیا اور ان کی گفتگو سنتا رہا لڑکی اپنے ساتھی کو انگریزی سیکھنے کی اہمیت کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ لڑکا اس سے اختلاف کر رہا تھا میں نے مداخلت کا فیصلہ کیا میں نے انہیں اپنے میز پر آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا یونیورسٹی انسٹرکٹر کی حیثیت سے اپنا تعرف کراتے ہوئے میں نے وضاحت کی کہ میں نے انگریزی کی اہمیت پر ان کی گفتگو سنی تھی اور اس کے معنی اور اہمیت کو واضح کرنا چاہتا تھا اس ملک میں رائج اس دلیل کے بارکس کہ انگریزی کسی کی فکری صلاحیت اور علم کی اکاسی نہیں کرتی میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زبان کا میار صرف انگریزی ہی نہیں کسی فرد کے سماجی اور ثقافتی پسمنظر اور وابستگی کی اکاسی بھی کرتا ہے کسی کا لہجہ اس شخص کے پسمنظر کو ظاہر کرتا ہے اس پہ مجھے یاد آیا کہ برطانوی اداکار راوون اٹکنسن جو مسٹر بین کے نام سے بھی مشہور ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ جب انہیں جنوبی انگلینڈ کے کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تو انہیں اپنے لہجے پہ کام کرنا پڑا مسٹر بین کا تعلق شمالی برطانیہ میں واقع سکونٹلینڈ کے زلہ ڈیرم کے قصبے کونسیٹ سے ہے اور ان کا لہجہ اس کردار کے مطالبے سے بلکل مختلف تھا انگلینڈ کے جنوب میں اپر میڈل کلاس رہتی ہے اور شمال میں ورکنگ کلاس رہتی ہے یہ بیان کرنے کے بعد میں نے اس نوجوان سے کہا کہ جہاں تک اس خیال کا تعلق ہے کہ انگریزی کسی کی دانشورانہ صلاحیت اور علم کا تعیم نہیں کرتی تو یہ بھی ایک کمزور دلیل ہے کیونکہ مختلف موضوعات پہ شائع ہونے والی اشاعتوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ تر انگریزی میں ہوتی ہے جس نے یقینی طور پر ایک بین الاقوامی زبان کا درجہ حاصل کر لیا ہے تاہم وہ نوجوان اپنے اختلاف پہ قائم رہا اس نے دلیل دی کہ اس کا خاندان جو اس کے مطابق صوبہ بلوجستان کے ایک دور افتادہ زلے سے تعلق رکھتا ہے بہت خوشحال ہے اور ان میں سے کسی نے بھی مناسب تعلیم حاصل نہیں کی کسی بھی میار کی انگریزی پڑھنے یا بولنے کی صلاحیت تو دور کی بات ہے ان کی کاروباری کامیابی انگریزی جاننے یا نہ جاننے کی وجہ سے نہیں تھی اس دلیل نے مجھے لہور کی کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے بہت سے دوستوں کی یاد دلالی اور مجھے یاد آیا کہ میرے بچپن کے کچھ ساتھی اپنی کاروباری کامیابیوں کے باوجود بہتر تعلیم یا مناسب انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے کتنا محروم محسوس کرتے تھے ان کے جذبات کو سماجی اجتماعات میں چھپانا مشکل ہوتا جہاں اپنی کاروباری کامیابیوں کے باوجود وہ خود کو کسی بھی علمی گفتگو کے دائرے سے باہر کھڑا پاتے یہ صرف انگریزی زبان کا معاملہ نہیں ہے ہندوستان کے شمال میں مغل شہنشاہوں نے اردو شاعروں اور موسیقاروں کی یکسان سرپرستی کی صدیوں اس سلسلے میں شاہی خزانے سے بیشت بہا دولت خرچی گئی جس سے اردو زبان کو پھلنے پھولنے اور نکھرنے میں مدد ملی اس کے نتیجے میں اٹھارویں صدی میں میر تقی میر اور عصداللہ خان غالب جیسے شاعروں کا ظہور ہوا شمالی ہندوستان کے لہجے کو میاری اردو لہجے کے طور پر تصور کیا جانے لگا اور جو لوگ شاہی دربار کے قریب تھے وہ اپنی اردو کے میار سے پہچانے جاتے تھے لہٰذا اردو صرف ایک زبان نہیں تھی یہ سماجی اور ثقافتی وابستگیوں کی نمائندہ تھی بالالفاظ دیگر اس سے کسی کی سماجی حصیت کا تعیون ہوتا تھا یہی بات کسی بھی زبان کے لیے کہی جا سکتی زبان کا میار کسی شخص کے ثقافتی پس منظر اور سماجی حصیت کا تعیون کرتا ہے میں نے یہ بات اس نوجوان تک پہنچانے کی کوشش کی آپ جس میار کی زبان بولتے ہیں آپ کا لہجہ بہت سے حلقوں کے لیے پاسپورٹ کا کام کرتا ہے کیا آپ کو انیس سو اسی کی دہائی کا برطانوی کومیڈی شو مینڈ یور لینگویڈ یاد ہے اس شو میں آکسفورٹ کے گریجوئٹ انگریز مسٹر براؤن کی انگریزی زبان کی کلاس میں مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اس پروگرام میں مزا ان کے لہجوں اور الفاظ کی غلط اعدائیگی استعمال کے ذریعے پیدا ہوتا ہے جو وہ کلاس میں بولتے ہیں انیس سو اسی کی دہائی کے دوران برطانیہ میں تارکین وطن کی بڑی تعداد میں آمد کے بعد ان کی انگریزی لہجے سماجی سرزنش کا نشانہ بن گئے برطانوی ٹیلیویزن پر اس طرح کے مزایہ شوز کو برطانوی سرزمین پر موجود غیر ملکیوں کی قیمت پر لہجے کے لحاظ سے آزمائش قرار دیا جانے لگا جو مقامی لوگوں کی طرح الفاظ آدانی کر سکتے تھے کیا ہم نے پاکستان میں ایسا تجربہ نہیں کیا جو لوگ اردو یا پنجابی الفاظ مختلف انداز میں بولتے ہیں انہیں بھی کبھی کبھار تنزیہ مسکراہت یا اصلاح کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی شخص اپنے اردگرد سے زبان سیکھتا ہے وہ اپنے اردگرد بولے جانے والی زبان کو اپناتا ہے دنیا یعنی معاشرے دائروں پہ مجتمع ہیں خاندان، محلے، سکول، یونیورسٹیاں یہ ادارے صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ سماجی اور ثقافتی انجمنوں کے نمائندے ہیں ان حلقوں کے اندر کسی کی سماجی اور سیاسی شناک تشکیل دی جاتی ہے لہٰذا کسی آلہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کو ان کے گروپ کا رکن سمجھے جاتا ہے اس دائرے اور اس ثقافت کا حصہ اس کا رنگ آپ کی زبان اور لباس سے جھلکتا ہے اور اس سے تائیون ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ کہنا سیاسی طور پر مشکل ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا انہی حلقوں کے اردگرد تشکیل دی گئی ہے اور ہر دائرہ اپنی زبان اور لہجے سے پہچانا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان میں نو آبادیاتی تاریخ کے ساتھ انگریزی کو اشرافیہ کی زبان کی حصیت حاصل رہی ہے وہ حصیت جو کبھی برے صغیر پاکوہن میں مغل حکمرانی کے دور میں اردو کو حاصل تھی آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ